سو دوستوں سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے اس ویڈیو میں دوستوں مائے گو بینجے سوال دوستوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اے ٹی پی مانو سریر کی اڑجا مدرہ تو دوستوں اس چیز کو یہاں پر ہم اچھے سے سمجھیں گے اور ساتھ میں اس کو چتر دوارہ بھی ہم سمجھیں گے تو سب سے پہلے تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ اے ٹی پی کے فل فارم کو جان لیتے ہیں کیونکہ یہ جو آپ کا اس اے ٹی پی کا فل فارم ہے یہ آپ کے ایک جام میں کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے تو اے ٹی پی کا جو فل فارم ہوتا ہے وہ ایڈینو سین ٹرائی فوسپیٹ ہوتا ہے اور اس چیز کو آپ ایک سپیلنگ سہیت یہاں پر یاد کر لیجئے کیونکہ یہ لکھنا آتا ہے ایک نمبر میں اب یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس اے ٹی پی کا ہم سب سے پہلے کوچھ لگ لیتے ہیں ٹی پی کے بارے میں اور اس کے بعد میں اس کو ہم چتر کے مادم سے سمجھتے ہیں کہ کیسے یہ کارے کرتا ہے دوستوں بھوج پدارتوں کے آکسی کرن کے دوران اتپن ارجہ اے ٹی پی کے روپ میں ہمارے سریر میں سنچت ہو جاتی ہے تتھا جب ہمیں کسی کارے کو کرنے کے لیے ارجہ کی آو سکتا پڑتی ہے تو یہ اے ٹی پی جل سے کیلیا کر کے اے ڈی پی میں پریورتیت ہو جاتی ہے اور اس دوران ارجہ مکد ہو جاتی ہے اور اس ارجہ کا اپیوگ ہم کسی کارے کو کرنے کے لیے کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا ہو گیا اے ٹی پی یعنی کی اے ٹی پی کے کارے کو ہم نے آپ پر لکھ لیا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس چیز کو یہاں پر ہم چتر کے مادم سے سمجھتے ہیں اب دوستوں یہاں پر یہ رہا ہمارا ایک چتر اور اسی چتر کے مادم سے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں دوستوں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم سوسن کے دوران جانے تھے کہ سوشن کی قریہ جب ہم کرتے ہیں تو آکسیجن گیس ہم کھیچتے ہیں تو جو آکسیجن گیس جاتا ہے وہ آکسیجن گیس چونکہ جب ہم بھوجن کرتے ہیں تو بھوجن کے بعد میں ہم کو جب بھوجن کر لیتے ہیں بھوجن میں ہم کو گلوکوز کی ماترہ مل جاتی ہے تو وہ جو گلوکوز ہوتی ہے وہ آکسیجن سے قریہ کرتی ہے جو آکسیجن ہم نے آگ دورہ سوشن کے دوران کھیچا اس آکسیجن سے قریہ کر کر وہ کاربن ڈائیکسائیڈ gas جل اور عرجہ کے روپ میں یہاں پر موقت ہوتی ہے اب یہاں پر جو کاربن ڈائیکسائیڈ gas ہے وہ باہر نکل جاتا ہے ناک دورہ اور اس کے بعد میں یہاں پر جل ہوتا ہے جل بھی اپنا وہاں پر کار کر کر نکل جاتا ہے ساتھ میں یہاں پر جو ہم کو عرجہ ملتی ہے اسی عرجہ کو ہم یوٹ کرتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے کہ جیسے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر کاربو ہائیڈریٹ واسا پروٹین یہ گلوکوج کے تحت ہم کو ملتے ہیں یہاں پر بھوجن کے دوران اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہاں پر سوانس لیتے ہیں تو سوانس کے دوران ہمارا آکسیجن جاتا ہے ہمارے سریر کے اندر یعنی کہ ان سب چیزوں کا یہاں پر آکسی کرن ہوتا ہے جیسے ہم نے بتایا گلوکوج کا آکسی کرن ہوتا ہے کیونکہ ہم جب سوانس لیتے ہیں تو سوانس کے دوران ہمارا آکسیجن ہمارے سریر میں جاتا ہے تو یہاں پر یہ گلوکوج یعنی کہ یہاں پر یہ کاربو ہائیڈریٹ واسا پروٹین یہ سارے آکسیجن سے کریا کرتے ہیں اور یہاں پر یہ ارجامکت کرتے ہیں ٹھیک اسی پرکار سے یہ جو ہمارا گلوکوج ہوتا ہے یہ بھی ہمارا آکسیجن سے کریا کرتا ہے اور آکسیجن سے کریا کر کر یہاں پر جو گلوکوز ہوتا ہے یہ ٹوڑتا ہے آپ کا یہاں پر کاربن ڈیاکسائیڈ گیس میں اور جل میں تو یہاں اور ساتھ میں یہاں پر ارجہ مکت ہوتی ہے تو جل اپنی راستے سے نکل جائے گا اور جو یہ کاربن ڈیاکسائیڈ گیس ہے یہ بھی اپنی راستہ سے نکل جائے گا ساتھ میں یہاں پر جو بچے گا وہ ہمارا ہوگا ارجہ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ارجہ بچتی ہے اب یہ ارجہ ہماری کوشکاؤں میں یہاں پر ایٹی پی کے روپ میں سنچت کر لی جاتی ہے اکٹھا کر لی جاتی ہے اب یہ ہماری ایٹی پی کے روپ میں یہاں پر یہ اکٹھا ہو گئی یہاں پر ابھی ہم نے بتایا کہ ایٹی پی کا جو فول فارم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایڈینوسین ٹرائی فوسفیٹ اور اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ایٹی پی ہے اس ایٹی پی میں ہماری جو ارجہ ہے بھوجن سے جو ہم کو ملی سوشن کے بعد میں یہ ارجہ ہماری ایٹی پی میں سنچت رہتی ہے اب جب ہمارے سریر کو کسی کار کی آسکتہ پڑتی ہے کار کرنا ہوتا ہے تو اس دوران ہمیں ارجہ کی آسکتہ پڑتی ہے تو اب یہاں پر جب ارجہ کی آسکتہ پڑتی ہے تو یہ جو ہماری ایٹی پی ہوتی ہے یہ جل سے کریہ کر لیتی ہے اور یہ جل سے کریہ کر کر ایڈی پی میں چینج ہو جاتی ہے اب یہ ایڈی پی کیا ہے دوستوں ایڈی پی کا جو فول فارم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایڈینوسین ڈائی فوسفیٹ یعنی کہ یہاں پر جو ایٹی پی تھا ایٹی پی میں یہاں پر جب ٹرائی لگتا ہے تو وہاں پر تین کی بات ہوتی تو یہاں پر تین فاسپیٹ تھے اور یہاں پر جب یہ ایڈی پی میں چینج ہوا تو یہاں پر ڈائی فاسپیٹ آیا یعنی کہ ایڈینو سین ڈائی فاسپیٹ تو یہاں پر ڈائی فاسپیٹ یعنی کہ دو یہاں پر فاسپیٹ ملے یہاں پر ایک فاسپیٹ باہر ہو جاتا ہے اور جب یہ اے ٹی پی جو ہے یہ اے ڈی پی کے روپ میں جب چینج ہوتا ہے تو یہاں سے ارجہ مکت ہوتی ہے اور یہ جو ارجہ مکت ہوتی ہے یہی ارجہ ہم کار کرنے کے لیے یوج کر لیتے ہیں یہاں پر چاہے وہ مانسک کار ہو یا پھر کوئی بھی کار ہو اس کار کے لیے ہم یہاں پر اس کا یوج کرتے ہیں اب یہاں پر یہ اتنی بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی یہاں پر اے ٹی پی اے ڈی پی کے روپ میں چینج ہو گئی اب یہاں پر ADP اپستیت ہو گیا اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ سوسن کے دوران جب آپ سوانس لیتے ہیں تو آکسیجن جاتی ہے پھر گلوکوز یہ سارے قریہ کر کر یہ جو ADP ہے اس ADP سے مل کر پھر سے یہاں پر ATP کا نرمار کر لیتے ہیں یعنی کہ یہاں پر یہ ATP ADP کے روپ میں چینج ہوتا ہے پھر سے یہاں پر آکسی کرنڈ ہوتا ہے تو یہ جو ADP ہے یہ ADP پھر سے ATP کے روپ میں چینج ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ ایک سائیکلک پروسیج ہو جاتی ہے کہ ADP کے روپ میں چینج ہوگی یہاں سے ارجہ مکت ہوگی جو ارجہ مکت ہوگی اس کا ہم کارک کرنے کے لیے یوچ کر لیں گے بعد میں یہاں پر یہ جو ADP ہے یہ ADP جب یہاں پر آکسی کرنڈ ہوگا تو اس دوران یہاں پر کیا ہوگا کہ یہ ADP پھر سے ATP کے روپ میں چینج ہو جائے گی تو یہ پروسیج چلتی رہتی ہے اور یہاں پر ہمارے سریر میں ارجہ کی پورتی ہوتی رہتی ہے تو یہی ہے ہمارا ADP مانو شریر کی ارجہ مدرہ دوستوں امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ سبھی کو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستویں انہیں آپ نئے ہیں ہمارے چینجل پر تو چینجل کو سبسکرائب کر کر پریس کر لیجئے بیل آئیکن کو جس سے کی آپ کو نئے ویڈیو کا اپ ڈیٹ ملتا رہے تو دوستوں بس یہیں پر دیجئے اجازت جے ہند